ہلو ایبیون بیلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہم بنائیں گے سٹیکس برگر اس کے لیے میں نے انڈرکٹ بیف لیا ہے دو سٹیکس کے فارم میں اور اس کو تھنلی سلائس میں میں نے کٹ کر دیا ہے میں اس وقت دو برگرز بنا رہی ہوں تو دو برگرز کے لیے دو سٹیکس انف ہوتے ہیں ایک مدیاب دونوں سٹیکس کو جو ہے وہ تھنلی سلائس میں کر دیں نہ زیادہ بہت موٹے ہو نہ بہت پتلے ہو اور جو بیف ہو وہ آپ انڈرکٹ ہی لے کیونکہ سب سے بیٹر اور بیسٹ ریزلٹ انڈرکٹ میں ہی آتا ہے برگرز کا تو بس ہم اس کو ہم میری نیٹ کریں گے میں نے ایک بول میں ادھرک درسن کا پیس ڈالا ہے 2 تیبل سپون، 1.5 تی سپون، میں نے سالٹ، 1.5 تی سپون، بلیک پپر، 1.5 تی سپون، وائٹ پیپر ڈالا ہے آسٹری ساوس لی ہے میں نے 2 تیبل سپون، میں نے آسٹری ساوس ڈالی ہے مشروب کی ڈاک سویا ساوس میں نے 1.5 تیبل سپون ڈالی ہے ان سب کو اچھے طریقے سے مکس کر دیا ہے میں نے اور میری نیٹ کیا ہے 2-4 آرز کے لیے آفٹر میری نیشن میں نے ایک پان دیا ہے اس میں میں نے آلیو بائل گریزل کیا ہے اور میں اب اس بیف کو جو ہے جو میں نے میری نیٹ کیا تھا اس کو فرائی کروں گی میں اچھے سے فرائی ہونے کے بعد جو ہے آپ اس میں ہاف گلاس آف ووٹر ایٹ کر دیں تاکہ بیف کو گلا لیں اچھی طریق سے کیونکہ یہ انڈرکٹ ہے تو یہ بہت جلدی گل جاتا ہے اس میں زیادہ دیر نہیں لگی اور موسٹ 10-15 مینٹس میں یہ آرام سے گل جائے گا گلنانے کے فورم کے بعد میں نے ووٹر اچھی طرح سے ڈرائی آف کیا ہے اس میں کچھ سی بھی طرح گھو ووٹر نہ بچے اس بات کا دھیان لکھیں اور پھر اس کے بعد میں نے اس کے اوپر چیز کے سلائسز جو ہیں وہ سپریٹ کر دیں گے اور اس کو میں کور کر کے رہ دوں گی تاکہ چیز میلٹ ہو جائے بیف کے اوپر اس طرح سے جب چیز میلٹ ہوئی برگرز کے سٹرپس کے اوپر ہوگی تو برگرز پہ بہت مزے کا لگتا ہے آفٹر دس سٹیپس میں نے جو ہے ایک توا لیا ہے اس کے اوپر میں برگرز کو ٹوست کر رہی ہوں آپ ٹوسٹر کے اوپر بھی ٹوست کر سکتے ہیں تھوڑا ایسا میں نے اوائل ڈالا ہے برگرز کے اوپر تاکہ وہ اچھے سے ٹوست ہو جائے پھر اس کے بعد جو ہے آپ دونوں طرف سے جو ہے برگرز کو ٹوست کر دیجئے گا پہلے ون سائٹ کریں پھر دوسری سائٹ کی طرف آ جائیں پھر اس کے بعد جو ہے آپ جو بیف ہیں ہم نے بیفہ کی سٹریپس جو ہم نے فرائی کر کے پھر چیز کے پہ ملٹ کیر کے رکھے ہوئی ہیں آفٹر ٹوستنگ کو برگر کے بعد اس کو سپریٹ کر دیں اس پہ مایونیز اور کیچپ بڑھنے کی ضروری اگر آپ کو پسند ہے تو مایونیز اور کیچپ آپ برگرز کے ایک طرف کیچپ لگا لے ایک طرف مایونیز لگا دیں میں نہیں لگاتی ہوں کیونکہ آلویڈی یہ جو بیف سٹریپس میں میرینٹ کیا ہوتا ہے یہ جوسی ہوتا ہے اور چیز کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اس لیے میں نہیں لگاتی ہوں آپ اس طرح سے سپریٹ کر دیں تاکہ چیز بھی نظر آتی رہے اور برگرز کے اوپر مزے کا بھی لگے اور پھر اس کے بعد آپ فرنچ فائز کے ساتھ سرف کریں آئی ہوپ آپ کو آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی